ہلو گائز اگر آپ بھی میری طرح موویز کے دیمانے ہیں اور فل آن انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایکشن، ایڈوینچر اور ڈیزاسٹر سے بھرے بہترین پوسٹ اپوکلپٹک موویز کے بارے میں جسے ہر مووی لور کو ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے اس لئے شوقہ ماننا ہے ویسٹنگ ٹائم is a crime تو آئیے شروعات کرتے ہیں لسٹ کی سب سے پہلی مووی سے جس کا نام ہے فرنج ٹوم ہینک سٹارر اس سائی فائی ڈراما پوسٹ اپوکلپٹک مووی کو ریلیسٹ کی گئی تھی سال 2021 میں اور اس مووی کو ڈیریکٹ کیا ہے مگیل سپوچنک نے مووی کی سٹوڈی لائن بیسٹ ہے اوزون لیئر کے تباہ ہونے سے دھرپی پر فیلے ریڈیشن کے کارن چیپن گلپت ہو جاتا ہے اسی بیچ دھرتی پر آئی ہر مصیبت سے لڑ رہا سروائیور فیچ ایک روپوٹ بناتا ہے جو یومن ایموشنز کو فیل کر انسانوں سا ورطاو کرتا ہے آئی ایم ڈی وی سے اس مووی کو ریٹنگز پلے ہے سکس پوائنٹ نائن کی آوٹ آف رین سوویدھاؤں کا مسیوز کرنے والوں کو یہ مووی بغیر سادن کے جیون کتنی مشکل ہوتی ہے یہ سیکھ جرور دے گی ساتھ اس مووی کے انتیم پل میں آپ کی آنکھیں بھی نام ہوں گا لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے برین اور فائر سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوئی یہ ایک پوسٹ اپروکلیپٹک سائنس فینٹسی مووی ہے اور اس مووی کو ڈیریکٹ کیا ہے روپ بومن نے سٹارکاس میں شامل ہے کرشن بیر ایزا بیلس کو روپ کو میتھیو مکانا ہے جرارڈ پٹلر مووی کی سٹوڈی لینڈ بیسٹ ہے انڈرگراؤنڈ جنرل میں چل رہے کام کے دوران برسو پہلے سویا ایک ڈریکن چاک جاتا ہے اور دھیرے دھیرے دنیا پر اپنا کہر برسا کر پوری دھرتی کو خاک کر دیتا ہے اسی بیچ بچے سروائیورس ملٹری کے ساتھ ٹیم اپ کر اس ڈریکن کی تلاش میں لندن جاتے ہیں جس دوران ایک ایک کر سب ہی ڈریکن کا شکار ہونے لگتے ہیں آئی ایم ڈیوی سے اس مووی کو لیٹنگز ملی ہے سکس پوائنٹ ٹو کی آؤٹ آف ٹین سیکڑو ڈرگنز میں صرف ایک ہی نرڈ ریگن ہوتا ہے جسے مار کر انسان اپنی دنیا واپس بسا سکتے ہیں لسٹ کی اگلی موووی ہے سنو پیرسر چیک لوف کی فرنچ گرافک کلائمیٹ فکشن نوبل دہ پرشنیش پر بیسٹ یہ موووی ریلیسٹ ہوئی تھی سال دو ہزار تیرہ میں اور اس موووی کو ڈریکٹ کیا گیا ہے بانجون ہو کے دوارا سٹار کاس میں شامل ہے کرس ایونز جون ہر اینڈ سانگ کانگ ہو موووی کی سٹوری لائن بیسٹ ہے گلوپل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے دوران پوری دنیا ہی آئس ایج میں تقدیل ہو جاتی ہے اور انسان ہی نسل پر کہہ ٹوٹ پڑتا ہے تب ہی بچے ہوئے لوگ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک فرین میں شرن لیتے ہیں جو بینہ روکے نیرنطر پوری پریدھوی کا چکر کاٹتی ہے آئیم ٹیوی سے اس موووی کو ریٹنگز پلی ہے سیون پوائنٹ ون کی آؤٹ آف ٹین باقی کئی مووویز کی طرح یہ بھی ایک شاندار کوریان موووی ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس لسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں تو ایک لائک کر کے مجھے یس کا سکنل ضرور دیجئے گا یہ پوسٹ اپوکلیپٹک ایکشن موووی آئی تھی سال 1995 میں اور یہ موووی بنی ہے کیون رنالز کے ڈیریکشن میں سٹار کاسٹ میں شامل ہے کیون کاسٹنر جین ٹریپل ہار اور جینیس ہاپر موووی کی سٹوڈی لائن بیسٹ ہے سمودر کی ہجائی چھپیس آزار نو سو فیٹ بڑھنے سے دھرتی ویلوپ تو ہو جاتی ہے اور لوگ سمودر کے اوپر ہی دھرتے ہوئے بستی برا کر رہنے لگتے ہیں تب ہی میرینر کو ہیلین اور ایک بچھی انولا ملتی ہے جس کے پریٹ پر بنے ٹیٹو کو سموکرز کا لیڈر ڈیکن سو کی زمین کا نقشہ مان کر ان پر اپنے لوگوں دوارہ حملیہ کرواتا ہے تاکہ اس نقشے کے سہارے ڈیکن سو کی زمین تک پہنچ پائے آئی ایم ڈی وی سے اس موووی کو لیٹنگز ملی ہے سکس پوائنٹ ٹو کی آوٹ آف ٹین اس لیسٹ کی آخری اور ایک موووی دا روڈ کارمت مکارتی دوارہ سال دو ہزار چھ میں لیکن نوبل پر پیشت اس پسٹ اپوکلیپٹک سروائیوال موووی کو ریلیسٹ کی گئی تھی سال دو ہزار نو میں اور اس موووی کو نیرک کیا ہے جان ہلکوٹ نے سٹار کارسٹ میں شامل ہے ویگو موڈنسن چارلیز دیرون اور کوڈی سمیت میکفی موووی کی سٹوری لین بیسٹ ہے پرزمے پر آئی قیامت سارے جیف جن پوکھوں نگل جاتی ہے اور جب بنجر ہو چکی زمین سے اناج اگنا بند ہو جاتا ہے تو نردیتہ کو دھارن کر انسان انسان کو کھا کر زندہ رہتا ہے آئی ایم ڈی بی سے اس موووی کو ریٹنگز ملی ہے سیون پوائنٹ ٹو کی آؤٹ آف ڈے زندگی کی امید میں جان اپنے بیٹے اور ایک ریوالور کے ساتھ ساؤت کی اور روانہ ہوتا ہے جس میں صرف دو ہی گولیا ہوتی ہے تاکہ آدم خوروں کے ہاتھ لگنے سے پہلے وہ اپنی مرضی کی موت مر سکے فلم میں ویگو موٹنسن اور کوڈی سمیت میکفی نے بہت ہی امدہ ایکٹنگ کا پردنشن کیا ہے ویسے اگر آپ کو اس لیسٹ کی کوئی موووی دیکھنی ہو تو سب سے پہلے کونسی دیکھنا چاہیں گے یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں جہاں میں بات کروں گا ایڈونچر ڈیزاسٹر سے بھرے اور بھی بہترین پوسٹ اپوکلیپٹک موویز کے بارے میں تب تک کے لیے ایس ایوشویل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹہ بجا کر میرا کلیان کر دیجئے افکمین کونٹینٹس ریلیٹیڈ اڈوانس اپڈیٹ چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام فیس بک اینڈ ٹویٹر پر فالو کر لیجئے اور ہاں جاتے جاتے لسٹ کو کسی مووی لور کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا